کہ طریقہ انصاف کا جو قلعہ کہہ لیں بیس کیمپ کہہ لیں وہ اس وقت یہی صبح ہے اور یہی سے کمک لے کے جلسوں میں بھی جاتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں تو کیا آپ بھی انگا گورنر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ توجہ گورنمنٹ کی اس طرح بھی مفضول کرائی جائے جو لوگوں کے ایشیوز ہیں جو مسائل ہیں اس میں کیا چیلنج فیس کر رہے ہیں دیکھ کہ کوئی قلعہ نہیں ہے ڈی سی اگر یہاں پر فلائنگ کوچیں پکڑیں ہر زلے کا اور ان کو خرچے بھی دیں جائے آپ جو ہے وہ اسلام آباد بھی گھومیا ساتھ مری بھی ہوئے ہیں اور ان کو کھانے پینے کا خرچے بھی ملے راستی کا خرچے بھی ملے فلائنگ کوچ بھی ملے تو کون سہر سے پاٹے کیلنے جاتا ہے یعنی سرکاری پیسے پر آپ کی خاصے ساری جو ہے آپ اگر دیکھیں ون ون ٹو ٹو دیکھیں کرینیں دیکھیں باقی چیزیں کیا سرکاری نہیں تھے کیا جیب سے دے رہے تھے کیا ٹیکس پر کے پیسے نہیں ہیں ان کے باب دابدے کی جائداد سے انہوں نے کٹے ہیں یا انہوں نے زمینے بیش کے جلسے جلوس کر رہے ہیں سارے سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں ایک دن سرکاری وسائل کے بغیر جلسہ کر لیں میں پوچھوں کہ کتنا جلسے دیکھوں بینگا گورنر آپ کیسے اس پوری صورتحال سے زارے لا تعلق تو نہیں رہ سکیں گے لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہیں آپ کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو کیا لائے عمل ہے پھر کیسے علات یہاں کے ٹھیک کیسے ہوں گے جو پرانے کئی بی آر ٹی کے معاملات ابھی تک پینڈنگ ہیں باقی چیزیں کرپشن کی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو بینگا گورنر آپ ان چیزوں کو کیسے اڈرس کریں گے کیسے اپنے صبح کے لوگوں کو ریلیف دے سکیں گے دیکھیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ یہاں پر ون پونٹ ریجنڈ ہے اس وقت ہے کرپشن کرپشن اور کرپشن یہاں پر جو ہے سیکٹریز کی ٹرانسفر پوسٹنگ پیسوں پہ ہو جہاں پر ڈی پی او ڈی اے جی ڈی سی کمیشنر میجورٹی سب کا مینک ہوں گا وہ پیسوں پہ لگتے ہوں جہاں پر کلاس فور کی کیا نوکل ہوگی وہ چھے سے آٹھ لگ رویے بگتی ہو جہاں فائننس ڈیپارٹمنٹ بغیر اپروول کے سپیشل اپروول کے جس میں کوئی کمیشن ہو ٹھیک ہے اس پہ جو ہے وہ کرے کیا نا میں اپنا بل پاس کرے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں تو کہتا ہوں نا یہ تو ٹھیک ہے چلو کہ کہتا ہوں یہ مخالف ہے اپنے نہیں کہا رہے تھے جس منسل کے دن میں نکال رہے اس نے کیا کہا تھا کہ صبح میں کرپشن ہو رہی ہے نا سی ایم آج تاکہ اسمبلی جانے سے قطر آ رہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ تغریروں کی کرپشن کی حوالے سے آپ میں سنا تھے ایک زمانے میں کہ ایک بلینٹری پارٹس ہے جس میں یہاں آکے وہاں ہیں لاکھوں اور کروڑوں اور عربوں درخت لگا لیتے ہیں آج وہ کدھر ہیں ٹمبر مافیا کے نظر ہو گئے ہیں ٹھیک ٹمبر مافیا کا آتا ہے تو یہ شامل ہوتے ہیں گندم کا سکنڈل آتا ہے تو یہ شامل ہوتے ہیں ہیلت کا سکنڈل آتا ہے تو یہ شامل ہوتے ہیں کسی کے قتل کا کیس ہو تو یہ شامل ہوتے ہیں نا امہ یہ ہو تو یہ شامل ہوتے ہیں بوتلیں ہو تو یہ ہوتے ہیں کس کی چیز میں یہ نہیں ہے اچھے کام ہے کبھی آپ دیکھیں نہیں لیکن اگر شاہد سر آپ کیوں شاہد کہتے ہیں شراب کی بوتہ دی آپ کیوں شاہد ہوتا ہے دیکھیں بعض سنیں آپ شاہد کو کیوں بدنامک شاہد دیکھیں اس کا قرآن شریف میں شاہد کا ذکر ہے ٹھیک اور ایک اچھی دیکھیں دیکھیں میں بتاؤں یہ شاہد ہے ایک اچھی شفا والی چیز کو اب کیوں شراب سے تشبیح دے رہے جب شراب ہی تو بولیں شراب تھی یعنی آپ کے لئے سے وہ شاہد نہیں تھا جو انہوں نے اس وقت کہا کہ یہ میری گاڑی میں شاہد برامد ہوا اور اس کو انہوں نے بہرحال یہ بتائیں کہ ایک اور کم لگتا ہے میرے بھی بلٹ لس کر لیں ان کے بھی بلٹ لس کر لیں پاس چل جائے ٹھیک شاہد کون یوز کرتا اور شراب کون یہ بڑا بڑا چیلنج ہے ویسے گھنڈپور صاحب کو اور وہ تو آپ کو پتا ہے بعض وقت چیلنج لینے والے آدمی ہیں وہ کہتے ہیں سالہ کیوں سپاہ رہے چلے جائے اس کے بعد ٹھیک اجازر یہ اپنے کرپشن کی بات کی لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں لیکن گھنڈپور صاحب نے جب اتھ لیا تو آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلی تقریر کی کہ جو رشوت مانگے اس کے سر پر اینٹ مارو اور میرے پاس آجاؤ میں دیکھ لوں گا تو پھر آپ اب بینگا گورنر بتا رہے ہیں کہ یہ سب کرپشن اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ گورنمنٹ کی حرارکی کے اندر اس موضوع پہ کہیں بات ہوتی ہے کوئی آپس کی آپ کی اور گھنڈپور صاحب کی ظاہرہ اوفیشل کمیٹمنٹ یا کوئی کمیونیکیشن تو کہیں ہوتی ہوگی نا لیبلبل نہیں ہوتی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے دوسری بات یہ ہے اس نے کہا جو آپ سے پیسے مائے اس کو اینٹ مارو وہ کہتے ہیں صرف میں مانگوں بتاؤ کہ کون اور کر رہا تھا کہ مجھے ڈیریکٹ اپروچ کرو اگر دینے تو ڈیریکٹ سیم کو دیں کوئی نیچے کوئی نہ بانگی اور دوسری بات یہ ہے اگر اینٹوں کی بات آگئی تو ان کے لئے تو پھر آپ کو یہاں پر پورے فلیٹ آف ٹرکس لانے پڑیں گے اتنی ایٹیں چاہیے ہوں گی تو سر ابھی جو پچھلے دنوں جب انہوں نے وہاں تکریر کی اسلامباد میں تو گورنر راج کی بھی ایک بات چلی کتنی سنجیدہ بات ہے یہ کیا واقعی کوئی فائڈل میں اس پہ سوچ رہا ہے زرداری صاحب باقی پولیٹیکل فورسز ہیں ایسی کوئی بات ہے مجھے تو اسیس کا پتہ نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ کونسٹوشن میں جسیسی گنجائش ہو تو سب کوئی ہو پاکستان کے ایک آئین بھی ہے آئین کی مطابق چلیں گے آپ دیکھیں اس وقت جو آپ جہاں پر بیٹھیں جس صوبے بیٹھیں اس وقت ہمارے صوبے کی صورتحال بہت کمبیر ہیں امن امان کی حوالے سے آپ اگر ساؤت آف کے پی کہیں آپ لی خان ٹانک بنو لکی کچھ نے کچھ کوہٹیا کریں اس کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اثر کے بعد آپ ٹریول نہیں کر سکتے نو گو ایریہ ہے ٹھیک اور اس وہاں پر جو ہے لوگ ہائی ویس بلوک کر کے چیک پوست سے بنا لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کون سا سرکاری ملازمی اس کے اندر اس کی علاوہ دیکھیں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر ڈی خان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو گنڈاپور صاحب کی گاؤں میں اور اس کے زمینوں کے ساتھ یہ سب پوچھیوں ہوتے ہیں جج اغواہ ہوتے ہیں تو اس کی زمین سے ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک وہ اس کے گاؤں سے ہوتا ہے ابائی شہر سے ہوتا ہے اس وقت یہ پوزشن ہے کہ میجورٹی آفیسز جو تحصیل اٹھو آٹھ گئے تھے ان کے علاقے میں بند ہو چکے ہیں اور ڈی خان سے اٹھو چکے ہیں آج اگر کسٹم میلی جنس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں تو ہماری علاقے میں ہو رہے ہیں فوجی ہماری علاقے میں شہید ہو رہے ہیں پولیس ہماری علاقے میں جنگ میں رولر ہیلس سنٹر پہ تو حملے نہیں ہوتے وہ بھی ہمارے اس پر ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آج تک آپ صوبائی سمبلی کا جلاس تو بولاتے ہیں کہ فوج کی خلاف قرآن داد پاس کریں فوج کی خلاف زہر علاق سبو کریں چک لیکن آپ نے صوبے کے امن و امان کے لئے تو کوئی جلاس نہیں بولایا آپ نے کوئی کمیر کے جلاس نہیں بولایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو مجرمانہ خاموشی ہے وہ بہت سے سوالات اٹھاتی ہیں آپ ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ان لوگوں کو یہاں پر آباد کیا تھا آپ کی لیٹر نے کہا تھا ہم ان کو آباد کر رہے ہیں یہ پورا مند رہیں گے آج انہیں ہتھیار اٹھا لی ہیں تو آپ اس کے ذمہ وار ہیں آج آپ مجھے دیکھیں پرسو کیا ہوا دیکھیں پرسو کیا ہوا سوالات میں آپ نے دنیا کو کیا میسیج دیا گیارہ ملکوں کے سفیر مطلب ہے وہ تو گیارہ چھوڑنے دین آف ڈیپلومیٹک کور تمام پاکستان کے سفیروں نے جو باروں نے نہیں لکھو گئے ڈیری پاکستان کی یہ صورت ہے خیف رخوہ کی یہ صورت ہے ہمیں ایک سوفٹ ایمیج بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں صبح میں اور آپ اگر یہ چیز کریں گے تو پھر آپ کیسے صبح ترقی کر سکتے ہیں اس دن تو گھنڈاپور صاحب موشی منڈی گئے ہوئے تھے لاور میں لیٹ پہنچے تھے لیکن وہاں چلے گئے تھے تو یہ جو ابھی افغان کانسلیٹ کے ساتھ ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں اب بھی بینگا گورنٹ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو کیا اس کوشش کو ایک صبح کے آپ ذمہ دار ہونے کی حصیت سے آپ کیسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس فارتی سطح پر جو ہمارا فارن آفیس ہے وہ ڈیفرنٹ اس کو دیکھتا ہوگا اسلامباد میں بٹھے لوگ ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں لیکن آپ کا کیونکہ یہ بارڈر کے اوپر ہے اس طرف افغانستان ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ تعلقات بہتر ہوں گے تو چیزیں آگے چلیں گی تو جو گنڈپور صاحب کی جو ایفرٹس ہیں اس وقت جو کر رہے ہیں کوشش ہیں ان کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں بینگا لوکل بھی اور ٹرائبل بھی اور بینگا گورنٹ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں چودہ اگرس یہاں پر ہوا جس کمرہ پر ٹروق کر رہے ہیں میں سی کمرہ میں افغان جانسی بھی بیٹھا تھا یو ایس جانسی بیٹھا تھا ایران رضا Expert تینونٹ جانسی بیٹھا تھا زمانی ederim صافردہ ہوا تھے تینونٹ جانسی بیٹھا تھے سامنے ہم نے فلاے گ11 ہے ساراکہ پاکستان کا سکتہم وہ اٹھے اترام میں میں ریسينٹلی جو ہے ہم نے یہاں پہ کھڑے رہے اور پاکستان کا جو ہے اترانوات اس کے بعد میں دعا ہوئی کی میں ابھی ریسنٹلی سعودی اریبیا کے نیشنللے پہ موجود تھا وہاں پہ موجود اترانو بجائے اسے بیگروں میں مجھتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ غلط اکام ایک آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ ایک ایسا ایک تاثر پیش کر رہے ہیں کہ آپ خیبر انتخواہ کے وزیرالہ نہیں آپ کسی اگوان صوبے کے وزیرالہ ہیں کہ اس کو بلی فینڈ کریں غلط کام کو غلط کہنا چاہیے یہ غلط کام ہوئے سب سے دیکھیں ہم پولٹکس کریں گے سب کچھ کریں گے لیکن پاکستان کی وقار پہ پاکستان کی عزت پہ ہم کوئی بھی جو ہے وہ آنچ جائیں گے یہ غلط کام ہوئے دیش ایڈمیٹ کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے یہ کرنا کہ اس کے بیگرونڈ پہ ساز تھا تو آپ لوگ تو ساز والے لوگ ہیں آپ لوگ تو آپ تو مشہور ہے چیزوں میں پھر آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے تھے پھر آپ تو باہر کہہ رہے ہیں کہ ہم اب صبح کے حالات بہتر کرنے کے لئے ان کو انگیج کر رہے ہیں تاکہ طالبان یا ہم لینا کر رہے ہیں دشتگردی نہ ہو آپ اس کے اس ظاہرہ آپ بھی اسی صبح کے ہیں اور ان سارے حالات پہ آپ کی گہری نظر ہے تو اس افٹ کو یا اس کوشش کو کیا اس سے کچھ نکلے گا اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فضول اکسسائز اور آپریشن ہونا چاہیے اور ان کے خلاف دیکھیں دیکھیں پاکستان کے آئین کو اور قانون کو جو شخص مانتا ہوگا چاہے وہ کیپی ہے خیبرخواہ کی ہے بلوشتان کا ہے سندھ کے پنجاب کے اس سے باتچیت ہو سکتی ہے جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا اس سے کوئی باتچیت نہیں ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ محسوس صاحب ابھی مگرمچ کی انصور ہو رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں جب مشرف دور میں جو آپ بڑے بڑے یہاں پہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہو گیا محسوس صاحب کے دور میں جب یہ ظلم ہو رہا تھا عصد محسوس صاحب کے والد صاحب صوبائی وزیر تھی کیا عصد ڈیسنڈنگ نوٹ لکھا عصد وک آؤٹ کیا عصد اسطیفہ دیا کہ یہ غلط ہو رہے ہیں عصد تو مزل اٹھ رہے تھے محسوس صاحب دور میں وزارت پر عصد جو ہو رہا تھا کہتا ٹھیک ہے آج کہہ رہے ہیں نہیں کہ صاحب مذاکرت تو لیکن آج اگر افغانستان کی یا طالبان کے فیور کی بات کر کے آپ کو کیا لگتا ہے ان کو کیا سیاست فائدہ ہوگا دیکھیں پہلے تو مافی مانگیا جو ان کے کردار تھا ان کے والد صاحب کے جو ان نے غلط کام کیا دینی طالبانوں پر یہ کہہ رہے تھے نے کہ بمباری ہوئی اور رڈے دی اور پر نے کیا کیا کچھ کہہ رہے تھے آج ان سے مذاکرات مذاکرات جو ہے وہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ہوتے ہیں گورمنٹ ٹو گورمنٹ ہوتے ہیں مذاکرات اگر کل پنجاب کہہ دے میں ہم نے کسی اور ملک سے بات کرنی ہے اور سنگیں کسی اور ملک سے کرنی ہے اور پروشستان کی کسی اور ملک سے کرنی ہے تو ایسا تینیسا ہے ٹھیک یعنی جو بھی ہو فائدل لیول پہ ہو فائدل لیول پہ ہوتے ہیں صوبہ کبھی بات چیٹ نہیں اور اس وقت آپ کے نظر میں کیا بات چیٹ سے یہ چیزیں سٹل ہونے کے امکانات ہیں افغان گورمنٹ دیفنیٹلی آپ بھی ان چیزوں پہ نظر ہے وہ ویلنگ ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی ہاتھ بڑھایا جائے اور کوئی چیزیں انہیں بتائی جائیں کچھ ان کی مانی جائیں اور یہ جو ایک ہماری درمیان ایک ٹنشن ہے اس کی فضاء ختم ہو دیکھیں ون پونٹ نیجرہ تو یہی ہے نا کہ میری اور ان کی سرزمین جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو اور میرے خیال میں ہماری طرف سے کافی دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے یہ جو چیزیں ہو رہے ہیں یہ غلط ہو رہی ہیں اور اس پہ کوئی بھی ایکشن نہیں لیے گا وہاں پر کسی طرح کسی طریقے سے بھی ایکشن نہیں لیے گا تو مطلب ہے کہ وہ سیزمین میں سنجید ہے نہیں ہے کیا ڈیالاکس کر دیں ہموں کے ساتھ ون پونٹ ایجنڈ ہے نا کہ امن ہے امن کے لیے تو ون پونٹ ایجنڈا یہ ہے کہ میری زمین اور ان کی زمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو تو اس کے بعد پھر آکے پڑھیں گے جب آپ کی بنیاد ہی غلط ہو اور بنیاد پہ بھی آپ بات نہ کریں آپ کے لوگ یہ نہیں چلو اس کو چھوڑیں یہ چیزیں ہوتی رہیں دوسری بات کریں دوسری بات کریں جب میرے ملک میں اور میرے صوبے میں امن نہیں ہوگا اور وہاں پر جو ہے کروس تی بورڈر ٹرریزم ہوگی اور ان کو سپورٹ کریں گے تو یہ تو پھر زیادی ہے ٹھیک تو سر اسی ٹرریزم کے حوالے سے یہاں جو فاج پاکستان کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا بعض آوازیں ظاہر ہیں جو اس وقت اٹھتی ہیں صوبے میں یا جس طرح کی باتشیت ہوتی ہے گنڈپور صاحب نے بھی خود بھی کی یا باقی لوگ بھی کر رہے ہیں تو آپ اس حالات میں پی ٹی ایم کا جیسے ایک موقف رہتا ہے فوج کی چک پوسٹوں کا خاتمے کی بات کرتے ہیں باقی چیزیں کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے صوبے میں امن کو یا جو اوورال والفیر کا کام ہے یا جو ماجرین کی دوبارہ آبادکاری تھی جو لوگ یہاں سے عجرت کر گئے تھے اس ساری صورتحال میں فوج کا کردار کیا ہے آپ بھنگا سن آف سوئل اس صوبے کے پھر گورنر ہونے کی حصیت سے آپ کیا اس کو لاجر سپیکٹرم میں کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں سن میں رنجز موجود ہیں سن میں صوبائی حکومت نے رنجز کی سپورٹ مانگی کے میں چاہیے یہاں پر کمی رنجز نہیں ہے تو فوج آتی ہے آپ آج فوج کوئی صوبے سے نکال لیں یہ صوبہ حکومت ایک دن بھی کنٹرول نہیں سنبھال سکتی ہے چیک ان کی کیپیسٹی نہیں ہے یہ چیز کرنے کی آپ مجھے بتائیں کیا ان کی یہ سوچ ہے کہ صوبے میں من ہو کیا آج تک صوبے کی امن کے لئے کوئی بات کی ہے کوئی اسمبلی میں بات کی ہے کوئی کیومیٹی میں بات کی ہے یہ تو ان کو تو ان کو تو یہ خیال ہے کہ اس صوبے میں کچھ ہے نہیں یہ تو دیکھیں آج اگر کچھ امن ہمارے صوبے میں ہے تو فوج کی وجہ سے ہے دیکھیں آپ اگر کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں چلو ہمارے بھی ایشوز ہوں ہمارے بھی پارٹی کی ایشوز ہیں باقیوں کے بھی ہیں مولانا صاحب کہتے ہیں میں ہلکے میں نہیں گھوم سکتا ہوں میں کہتا ہوں کہ حالات خراب ہیں ٹھیک ہے چیک سی ایم صاحب کہتے ہیں میں تو جو ہے وہ بتے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک بڑی alarming بات ہے کہ پر problem یہ ہے کہ ہم سے علیہ مین گانڈپور صاحب طالبان کو under the table کو بتا وغیرہ دیتے ہیں آپ کو کیونکہ علاقہ ایک ہے آپ کو چیزوں کا پتا ہے تو اگر یہ ہے تو یہ تو پھر ایک alarming بات ہوگی نا کہ اگر ایک صبح کا وزیراعالہ دیکھیں اس میں مشبور ہے کہ وہ بتا دے یا کرتوت ایسے ہیں یا خوشی سے دے جو بھی رازے ہیں کرتوت ایسے ہیں جو بھی رازے ہیں کرتوتا ہے